اسلام علیکم میں ہوں افراد مدوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سکولرس لا آکیڈمی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شہید ذلفقالی بھٹو یونیورسٹی آف لاو کراچی کی اگر دیکھا جائے تو it is the first ever law institute in پاکستان اور یہ ایک پبلک سیکٹر کا ادارہ ہے وقالت کے شعبے میں نہ صرف سن بلکہ پورے پاکستان میں اس کا ایک بہت بڑا نام ہے سکولرس لا آکیڈمی چونکا پچھلے تین سال سے law admission test اور law کے حوالے سے سٹوڈن کو کاؤنسلنگ مہیا کر رہی ہے تو اسی لیے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جانے ہمارے ادارے میں پنجاب کے بعد سب سے زیادہ جو تعداد ہے سٹرینٹھ ہے سٹوڈنٹ کی لاٹ کے اسپیرنس کی وہ سٹوڈنٹ جو law کو حاضر کیلئر پرسیو کرنا چاہتے ہیں وہ سندگی ہوتی ہے تو سندگی جو بھی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو لوگ کو حاضر کیلئر پرسیو کرنا چاہتے ہیں ان کی سب سے پہلی پریورٹیوں کی فرس چوائس زیبل ہوتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زیبل کون کون سے پروگرام آفر کرتی ہے جس میں LLB 5 فیر پروگرام LLM 2 فیر پروگرام BBA بیشلر ان بزنس ایڈمیسٹریشن 4 فیر پروگرام اسوسییٹ دگری ان بزنس ایڈمیسٹریشن 2 فیر پروگرام بی ایس کریمنالوجی 4 فیر پروگرام پوسٹ بیڈیوئیٹ ڈیپلاما پی جی ڈی ان کریمنالوجی 1 فیر پروگرام اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کیونکہ ہمارا لوگ کا چینل ہے ہم لیٹ لوگ ایڈ اس کے حوال سے انفرمیشن وغیرہ اس کی اوپر پٹ کرتے ہیں موہیہ کرتے ہیں تو اسی لیے بجائے اس کی کہ ہم باقی پروگرام کی طرف جائیں تو ہم لوگ کے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں لوگ میں جو ہنو ایڈمیشن آپ کیسے کیری کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیے دیں لاؤسٹیر کا میریڈ پھر فیر سٹرکچر ٹوٹل سیڈز کوٹا سسٹم فرسٹ پریفرنس اور ہسٹل کی اگر دیکھا جائے تو لاؤسٹیر کا میریڈ ہے وہ سکسٹی سیونٹو سکسٹی نائن اس کے درمیان مطلب کہ اس کے راؤنڈ اباؤوٹ اس کے لگ بگ تھا اگر فیس سٹرکٹر کی بات کی جائے تو پہلے یعنی اب جو داخلے ہو رہے ہیں اس سے پہلے جو داخلے ہو چکے ہیں زیبل میں تیس ہزار پڑ سمیسٹر فیس تھی تھرٹی تھاؤزن پڑ سمیسٹر لیکن اس دفعہ زیبل نے اپنی فیس انکریز کر کے بڑھاکی چالیس ہزار پڑ سمیسٹر کر دیا آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے زیبل میں اور آپ لیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیو کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کی داخلہ فیس ہے وہ آپ کی نون ریفنڈیبل ہے لیکن جو آپ کی ٹویشن فیس ہے فورٹی تھاؤزن جو آپ کی سمیسٹر فیس ہے فورٹی تھاؤزن اس میں اکورڈن ٹو پولیسی یعنی جو ادارہ ہے اس اداری کی پولیسی کے اکورڈن جو کٹوٹی ہوگی وہ رکھیں گے اور بقیہ آپ کو فیس واپس کر دیں گے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ٹوٹل سیٹس جو میرے سورسز ہیں ان کے اکورڈن ٹوٹل سیٹس جو مجھے بتاتے لیا ون فیفٹی ہوتی ہیں زیبل میں بائی دوئے زیبل کی پولیسی بڑی اچھیب ہے وہ ان سیٹوں میں کمی پیشی بھی کر سکتی ہے مطلب کہ انکریز بھی کر سکتی ہے اور ڈیکریز بھی کر سکتی ہے انکریزنگ کے چانسز تو بہت کم ہیں بلکہ ڈیکریزنگ وہ کر سکتی ہے مطلب ان سیٹوں میں کمی پیشی ضرور کر سکتی ہے دس سیٹیں بیس سیٹیں یا پچیس پچاس جیسے بھی وہ کرنا چاہے وہ اس میں کر سکتی ہے لیکن ویسے آپ نے اپنے مائن میں ون فیفٹی کا فگر رکھنا ہے اس کے بعد کوٹا سیٹم کو اگر دیکھیں جو میری سورسز ہیں ان کے اکورڈنگ یہاں بھی بلوچستان کا کوٹا ہے اور آپ کے پاس گریسیبل کوٹا ہے جو سپیشل پرسن ہے وہ کوٹے پر اپلائی کر سکتے ہیں اور جن کا ڈومی صرف بلوچستان کا ہے وہ اپن میرر کے بجائے اگر اپن میرر پر کرنا چاہے تو ادھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر وہ بلوچستان کوٹے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو میرر کیلکولیشن جو فرمولہ ہے جو ہر سوڈنگ کی فرس چوائس ہوتی ہے کہ یہ مجھے پتا چل جائے تاکہ مجھے پتا چل جائے جو لاسٹ یر کا میرر ہے وہ کتنا تھا اور اس وقت میں کس جگہ پہ ہوں میرا جو ہے وہ میرر کیا بن رہا ہے اگر دیکھا جائے اگر دیکھا جائے اکورڈن ڈو لاسٹ یر میرر کیلکولیشن فرمولہ اس کے اکورڈنگ تھرٹی فائی پرسنٹ آپ کا میٹرک ہے فورٹی پرسنٹ آپ کا انٹر چالیس فیصد آپ کے انٹر میڈیٹ مارکس ٹونٹی فائی پرسنٹ یعنی پچیس فیصد جو ہے وہ آپ کا لائٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے جو آپ کا میرر فرمولہ ہے وہ یہ ہے جو آپ کا میرر بندہ ہے وہ ان تین چیزوں کی بیس پر بندہ ہے آپ کے میٹرک کے مارکس آپ کے انٹر میڈیٹ کے مارکس اور آپ کے لائٹ کے مارکس تو پرسنٹیٹ تو میں نے لیڈی آپ کو ان کی بتا دی اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو داخلہ بھیجنے کا طریقہ ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے یہاں پہ اگر آپ ان کی افیشل ویب سائٹ ویزن کریں اس پہ سٹپ بے سٹپ بتایا گیا جو میرے سورسز ہیں ان کے اکورڈنگ آپ کو ہارڈ فارم میں ہارڈ کپی مینویل کچھ بھی نہیں بیٹھنا ہے جسٹ آپ کو آن این اپلائے کر رہے ہیں آپ کی تصویر اور جو بھی ڈاکومنٹس رکوائر ایڈیم وہ سارے کے سارے آپ نے سکین کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں کسی قسم کا کوئی بھی انٹری ٹیسٹ نہیں ہوگا جو انٹری ٹیسٹ ہوگا وہ باقی آل ڈپارٹمنٹس کا ہوگا لیکن جو لوگ کے ڈپارٹمنٹس میں کو جوائن کرنا چاہتے ہیں لوگ کو ہارڈ کریٹ پرسیو کرنا چاہتے ہیں زیبل میں تو ان کا کسی قسم کا بھی کوئی بھی انٹری ٹیسٹ نہیں ہوگا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں فرسٹ پریفرنس کو یعنی وہ سٹوڈنٹ جن کا دومی سائل سندھ کہہ ان کو فرسٹ پریفرنس یعنی فرسٹ چوائز فرسٹ پرولٹی دی جاتی ہے زیبل کے اندر یعنی جو لاسٹ یئر کے بیچز ہیں کیونکہ زیبل کے اندر ہماری سٹوڈنٹ ہمارے دوستوں آپ وہاں پڑھ رہے ہیں ان کے طرح میں پتا چلا کہ یہاں پہ جو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے وہ ان سٹوڈنٹ کو دی جاتی ہے جن کا دومی سائل سندھ کا ہوتا اور ہماری بھی جو گروپس ہیں اور ان میں بھی ان کو مطلب کی شیئر کر دی جائے گی لسٹ وغیرہ اور باقی جو آپ کی لاسٹ ڈیٹ مطلب کی فیس جمع کروانی کی وہ ہے جو آپ کی پندرہ سبتمبر سن دو آزار بائیس تو یہ سارے ساری انفرمیشن دی زیبل کے حوال سے کافی زیادہ جو ایسی تھے سٹوڈنٹ جن کا سندھ سے تعلق ہوتا ہے وہ ہمارے درست ٹچ میں ہوتے ہیں یونیورسٹی اپ کراچی حمدر زیبل اسم لوگ کالیج یونیورسٹی اپس انداداب انسٹیٹوڈ یہ جتنے بھی یہاں پہ ہم لوگ انسٹیٹوڈ ہیں کراچی کے اندر اندر ان سب میں ہمارے سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اور مزید بھی جائیں گے تو ہمارے بخصات سٹوڈنٹ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں زیبل اور جو باقی ادارے ہوتے ہیں ان کی بھی انفرمیشن ملتی رہے تو زیبلتی انفرمیشن آپ سب کے سامنے رکھ دیئے میں نے آپ سب کو پروائیڈ کر دیا اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کوئی بھی کیوریز ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پھر مجھ سے وٹس اپر آپ تا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی دیکھا جائے گا اور آپ کو رسپونس کیا جائے گا باقی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت نوصول ہو سکے یہ لیٹسٹ اپڈیٹ کا نوٹفیکیشن آپ کو تب ہی محصول ہوگا جب آپ سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں گے تو وہ میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ